26 آئینی ترمیم تین وجہ شیڈیول دونوں احوانہ میں آئینی ترمیم منظوری کیلئے پیش کی جانے کا امکان ایجنڈے میں آئینی ترمیم شامل نہ ہونے کے باوجود سپلیمنٹری ایجنڈے کے طور پر لائے جائے گی حکمران اتحاد کی آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کی تگو دو رات گئے تک ملاقاتیں جاری رہی مولانا فضل رحمان کا گھر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز حکومت تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے بفود نے الگ الگ ملاقاتیں کی بلاول بھٹو اور مولانا کے درمیان میں دو ملاقاتیں ہوئیں ذرائع کے مطابق آئینی ترمیم پر مولانا کے ساتھ وسیط تفاق رائے نہ ہو سکا مولانا فضل رحمان کی رہائشگاہ پر پی ٹی آئی وفت اور بلاول بھٹو کا آمنہ سامنا بھی ہوا چیئرمن پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی رہنماؤں سے مصافح کیا بانی پی ٹی آئی سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات نہ ہو سکیں ملاقات کا پہلا وقت آٹھ دوسرا نو بجے مقرر تھا پی ٹی آئی رہنماؤں تحال بانی سے ملاقات کے لیے عدیالہ جیل نہ پہنچ سکے چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا وقت تبدیل کیا گیا ہے بانی سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات اب بارہ بجے کے بعد متوقع ہے دوسرے جانب سیکیٹر اطلاق پی ٹی آئی شیخ بقاس اکرم نے دعویٰ کیا کہ عدیالہ حکام سلمان اکرم راجہ کو سابق چیئرمن پی ٹی آئی سے ملنے کی اجازت نہیں دے رہے اب اسلامباد سے آئینی بنچ بنا کر واپس آوں گا تمام جماعتوں کو آئین سازی پر ایک اٹھا کرنے کی کوشش کروں گا نہ کر سکا تو حکومت کی دوت یا اکثریت کے ساتھ یہ کام کر کے دکھاؤں گا عدالت میں قائم بان جنر ختم ہو جائے گا چیئرمن پی بس پارٹی کا حیدر آباد جلسے میں اعلان خطاب میں مزید کہا مولانا پی ٹی آئی کو ساتھ لا سکتے ہیں تو لے آئیں دو مہینے سے پی ٹی آئی کا انتظار کرتے آ رہے ہیں اب مزید انتظار نہیں کر سکتے مولانا فضل الرحمان سے ہمارا اتفاقے رائے ہو چکا بانی کی منظوری کے بعد حتمی اعلان کریں گے چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ کمیٹی نے وہی ڈرافت منظور کیا جس پر مولانا کے ساتھ ہمارا اتفاقے رائے ہوا ہمارا ماننا ہے کہ پیک اینڈ چیوز ہوا تو عدالتی نظام تباہ ہو برباد ہو جائے گا آئینی ترمیم کا مسابدہ متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا پارلمنٹ کی خصوصی کمیٹی کے سربراہ خرشی شاہ کا دعویٰ کہا سمندر پار پاکستانیوں کے الیکشن لڑنے کی تجریز پر اتفاق کیا گیا انشیس جیتنے پر اوبرسیز امیدوار کو دوسرے ملک کی شہریت چھوڑنی ہوگی خصوصی کمیٹی نے آئینی ترمیم کا مسابدہ وفاقی کابینہ میں بھیجنے کی سفارش کر دی کمیٹی نے مسابدے سے ایم پیو ایم اور اے ان پی کی ترامیم ڈراب کر دی ذرائع کے مطابق مجاوزہ چھبیس میں آئینی ترمیم کے نئے مسابدے میں چھبیس ترامیم شامل ہیں سپریم کورٹ کے ججیس کی تائیوناتی کے لیے جیڈیشل کمیشن کی تشکیل نو ہوگی چیف جسٹس کی اتقاروری خصوصی پارلیمانی کمیٹی کرے گی کمیٹی تین سینئر ترین ججیس میں سے ایک جج نامزد کرے گی آئینی ترامیم حکومتی جال ہے جس میں کسی کو نہیں پھنسنا چاہیے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم اور احمان کہتے ہیں اگر آئینی عدالت اور عدالتی اصلاحات اتنی ضروری ہیں تو پچیس اکتوبر کے بعد لائیں سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید بولے گیم شروع ہو چکی بولیاں لگ رہی ہیں بکنے اور بکانے والے دونوں موجود ہیں اور دونوں کے درمیان مقابلہ ہے تمام صورتحال میں مولانا فضل الرحمان نے اپنی عزت بڑھائی چھبیسویں آئینی ترمیم ٹھوک بجا کر ہونے جا رہی ہے پی ٹی آئی کے بکاؤ مال پارٹی کو بیچ چکے ہیں سینیٹر فیصل وافڈا کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا آئینی ترمیم کے لیے نمبر پورے ہیں چھبیسویں ترمیم ضرور ہوگی کچھ خبریاں ترمیم کے بعد بھی آئیں گی الیکشن کمیشن مقصوص نشستے پی ٹی آئی کو دے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کا پاپند ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے بارہ جولائی کا فیصلہ غیر محصر نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ کے آٹھارہ اکسری تیجہ جس نے مقصوص نشستوں کے کیس میں دوسری وضاحت جاری کر دی الیکشن کمیشن نے پیسلے پر عمل کے لیے دوسری وضاحت جاری کرنے کی استعداد کی تھی نیجی کالیج میں واقعہ کی میرٹ پر تحقیقات ہونی چاہیے گورنر پنجاب سرداد سلیم حیدر کی طلبہ تنظیموں کے وفد کی ملاقات میں گفتگو کہا شر پسند اناثر ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں ملک کی بقا اور استحقام سب سے مقدم ہے طلبہ تنظیموں نے ملک کی بقا کے لیے کام کرنا ہے طلبہ یونین کی بہالی کے لیے پنجاب حکومت کو لکھوں گا کراچی کے علاقے لی مارکٹ میں فلیٹ میں چار خواتین کا اندھوناک قتل مقتولین میں ماں بیٹی نواسی اور بخی شامل پولس کے مطابق چاروں خواتین کو گلہ کاٹ کر قتل کیا گیا جسم پر تشدد کے نشانات بھی ہیں گھر کے سربراہ محمد پاروک کے مطابق گاردات کے وقت وہ اور ان کے بیٹے گھر پر نہیں تھے کسی سے کوئی دشمنی نہیں پولس نے گھر کے سربراہ فاروق اور اس کے دو بیٹوں کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ملتان کے علاقے دلی گیٹ میں آتش بازی کے سامان سے دھما کے مکان کی چھت کر گئے مل بے تلے دبکر شہر افراد جانباہر تین زخمی ہو گئے پولس نے واقعے کا مقدمہ جانباہر شخص ریاض سمیل شہ افراد کے خلاف درش کر لیا مطین کے مطابق ریاض اپنے بھتیجے شہباز اور چار نامعلوم ساتھیوں کے ساتھ مل کر آتش بازی کا سمان تیار کر رہا تھا سمان کی تیاری کے دوران دھماکہ ہوا سی ٹی ڈی کی پنجاب کے مختلف شہروں میں کاروائیاں 139 انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز میں ساتھ دہشتگرد گرفتار لاہور اور بھکر سے فتنال خوارج کے دو انتہائی خطرناک دہشتگرد پکڑے گئے گرفتار دہشتگردوں سے اسلحہ اور بارودی مواد برامد پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ایک سو پچاس وی پی ایم اے لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ آئی ایس پی آر کے مطابق انہتر وی انٹیگریٹڈ کورس 24 وی لیڈی کی ایڈٹ اور 36 وی تیکنیکل گراجویٹ کورس کی بھی پاسنگ آؤٹ پریڈ چیرمن جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحب شمشاد مہمانیں خصوصی تھے جنرل ساحب شمشاد نے پریڈ کا معاینہ بھی کیا امریکی صدارتی الیکشن کی گہما گہمی ڈالرن ٹرم کی الیکشن ٹیم بھاری فنڈنگ کے باوجود بوٹرز رابطہ مہم کا حدف حاصل نہ کر سکے خبر اجنسی کے مطابق صرف ایلون مسک کی جانب سے ہی دور ٹو دور رابطہ مہم کے لیے پچھتر ملین ڈالرز دیئے گئے مگر سیاسی ایکشن کمیٹی موٹرز کی تعداد بڑھانے میں ناکام رہی ادھر سیکیورٹی اداروں نے پانچ سوئنگ ریاستوں کے انتخابی احتیداروں کی نگرانی شروع کر دی نتائج کی تصدیق سے انکار یا تاخیری حربوں پر ساکت ایکشن ہوگا کیوبا میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن پورا ملک اندھیرے میں ڈوب گیا خبر اجنسی کے مطابق نیشنل گریڈ میں فنی خرابی سے پورے ملک کی بجلی بند ہوئی بحالی کا کام شروع حکومت نے سکولز اور انڈسٹری بند کر دی موسیقی